بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں ہم سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہمارے کچھن میں باہ رہے ہیں مزیدار سے پٹاٹو ویجز جو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آلو لیے تھے جنہیں میں نے واش کر کے اچھی طرح سے رکھ لیا ہے ان کو میں نے پیل آف بھی کر لیا تھا اب اس کی ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے پہلے میں سینٹر میں سے کٹ لگاؤں گی ہم نے ان کو ویجز کی شیپ میں کٹ کرنا ہے اس لئے پہلے ہم ان کو سینٹر میں سے کٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے مزید اس کو کٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس کو تقریباً اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور یہ بالکل ویج کی شیپ میں آ جائے گا اس طرح سے اب میں باقی سارے جو ویجز ہیں ہم کو کٹ کر لوں گی اس طرح سے ان سارے ویجز کو میں ایک پین میں ڈال دوں گی ہم نے انھے تھوڑا سا بوائل کرنا ہے اس لئے ان کو ایک پین میں شیفٹ کریں گے اور اس میں ہم لوگ تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو بوائل کریں گے اتنا کہ یہ سیونٹی پرسن تک کوک ہو جائے بہت زیادہ انھیں کوک نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور انھیں فرائے کریں گے اب میں یہاں پہ اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں یہاں پہ تقریباً میں نے دو گلاس پانی اس میں ڈالا تھا اور اس کو میں نے دس منٹ تک اُباہ لینا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں سالٹ آٹ کریں گے یہاں پہ میں تقریباً پان ٹی سپون سالٹ آٹ کر رہی ہوں اس میں اب ہم اسے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دھنیا لیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو سٹیم ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کر لینا ہے اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا جو اس کا سٹیم ہوتا ہے دھنیا کا اس میں بہت اچھا سا ذائقہ اور فلیور ہوتا ہے اور یہ آپ کی جو کوٹنگ ہوگی اس میں بہت زیادہ اچھا سا فلیور دے گا اس لئے آپ اس کو اس طرح سے بھریک بھریک چاپ کر لیجئے گا اچھی طرح سے اس کے جو لیوز ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے چاپ کر کے اسے بھی ایڈ کریں گے دیکھیں اس کے سٹیم کو اس طرح سے میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے اب ہم اسے ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے لیوز تھے انہیں بھی میں اچھی طرح سے اب چاپ کر لیتی ہوں اب ہم نے جو کوٹنگ بنانے ہے اس کے لیے یہاں پہ میں تھری فورت کپ میدہ یوز کر رہی ہوں اسی کے ساتھ یہاں پہ میں وان تھرڈ کپ اس میں کون فلاور یوز کر رہی ہوں یعنی کہ مکعی کاٹا اب اس میں جو ہم نے دھنیا کے پتے اور اس کے جو سٹیمز کو چاپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ اس میں میں وان ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مشٹہ رہی ہوں اسی کے ساتھ ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں اب اس سٹیج کے پر میں اس کے اوپر وان ٹھرڈ سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ ایڈ کر رہی ہوں اب میں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا اچھا سا بیٹر بنا لوں گی یہاں پر تقریبا میں ایک کپ پانی کا استعمال کیا تھا میں نے اگر آپ کو زیادہ یہ ٹھیک لگے تو آپ تھوڑا پانی زیادہ ایڈ کر دیجئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ بیٹر کی کنسسٹنسی ٹھیک ہے تو آپ ایک کپ سے کم بھی پانی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کو چیک کرنا ہے میں آپ کو لاس پس کی کنسسٹنسی دکھا دوں گی کہ کیسی ہونی چاہیے آپ نے بس اتنی ہی اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے اب یہ دیکھیں جو جو آلو ان کو آپ نے چاہ کیا اور یہ سیمیٹی پرسنٹھا کوک ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کی فلیم آف کریں گے اور اس سے پانی نکال گے انہیں اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے آپ چاہیں تو انہیں تھنڈے پانی سے واش کر لیں اس سے یہ جلدی تھنڈے ہو جائیں گے اب ہم آلو کے اوپر اس کی کوٹنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بلکل اس طرح سے ہونی چاہیے اب اس طرح سے میں انہیں کوٹ کر دی جاؤں گی ون بائی ون اور آئل میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں آئل بھی بلکل گرم ہو چکا ہے تو آئیے اب اس کے اندر ہم آلو کی کوٹنگ کرتے جاتے ہیں اور سا سا انہیں فرائی کرتے جاتے ہیں اب میں ون بائی ون کر کے اس کے اندر آٹھ سے نو ویجز ڈال دوں گی کوٹ کر کے آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنے اس سے کیا ہوگا کہ جو کوٹنگ ہے وہ آپس میں آور لیپ کرے گی وہ چپک جائیں گی اس لئے آپ نے ان کو بلکل وقفے وقفے پر ڈالنا ہے بس آپ نے ایک چیز کا دیارہ رکھنا ہے کہ جو آپ کے آلو ہیں وہ 70% کوک ہیں تو آپ نے انہیں زیادہ دیر نہیں پکانا بس آپ نے اس کے اتنا اس کو پکانا ہے کہ اس کے اوپر کی جو کوٹنگ ہے وہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی سی ہو جائے سو آپ اسے میڈیم ہیٹ کے اوپر پکائیے گا اب اس طرح سے ہم انہیں تھوڑا سا مزید پکائیں گے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن سے نہ ہو جائیں یہ دیکھیں گائز اس کا یہ اس طرح سے بلکل پرفیکٹ سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور انہیں ڈیش اوٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں پھر آپ انہیں کس طرح سے پریزینٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جڈپٹ بننے والی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو فلیم پسند ہے تو آپ کو یہ ریسپی بھی بہت پسند دائے گی موسیقی 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 موسیقی